دوستو آج کا یہ دور کمپیوٹر کا دور ہے اور اگر آج کے دور کو کمپیوٹر کا دور کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا بینکس ہو یا بڑے بڑے بزنس تقریباً سم میں ہی کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آج تو کمپیوٹر سکول اور کالیجز میں بھی استعمال ہونا شروع ہو گئے ہیں اور آج کے زمانے میں کوئی بھی ایسی جوب نہیں ہے جو کمپیوٹر کے بغیر کی جاتی ہو اور آج کی دنیا میں تمام قسم کی جوب کمپیوٹر کی وجہ سے ہی کی جاتی ہیں اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کمپیوٹر کی انوینشن کی وجہ سے پوری دنیا بدل کر رہ گئی ہے اور صرف کمپیوٹر ہی کی وجہ سے بہت سے مشکل کام بھی آسان ہو چکے ہیں اور دوستو کہ آپ جانتے ہیں جب کمپیوٹر کی انوینشن ہوئی تو اس وقت سٹوری ڈیوائسز کا سائز بہت زیادہ بڑا ہوا کرتا تھا اور ان کی کپیسٹی اتنی تھوڑی ہوا کرتی تھی کہ اس میں صرف چند لیٹرز ہی آ سکتے تھے اور آج ان سٹوری ڈیوائسز کا سائز کم ہو کر ایک کارڈ جتنا ہو گیا ہے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کس نے بنایا اور کمپیوٹر کو بنانے کا آخر مقصد کیا تھا اور کمپیوٹر کو کس کام کے لیے بنایا گیا تھا دوستو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر کس نے بنایا اور اس کو بنانے کا آخر مقصد کیا تھا تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا دوستو آج سے تقریباً چار ہزار سال پہلے جب پیسہ اس دنیا میں آیا تھا تب لوگوں کو حساب کتاب کرنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی اس کے چلتے چائنہ نے ایک ایسی مشین تیار کی جسے حساب کتاب کیا جا سکتا تھا جس کا نام ابیکس تھا جس کی شیپ ایک لکڑی کے ریک جیسی ہوا کرتی تھی اور اس پر کئی قسم کے موٹی لگائے جاتے تھے اور اس ابیکس آپریٹر کی مدد سے آپ کئی قسم کی کلکولیشنز کر سکتے تھے اور یہ اس زمانے کا پہلا آلہ تھا جو کہ کلکولیشنز کیا کرتا تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ابیکس آپریٹر دنیا میں ابھی بھی استعمال کیا جاتا ہے چین اور جپان میں سٹوڈنٹس ابھی بھی اسے استعمال کرتے ہیں چارلز بیبیج جو کہ لندن میں پیدا ہوئے انہوں نے دنیا کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا چارلز بیبیج شروع سے ہی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوا کرتے تھے اور ان کو حساب کتاب کرنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی تھی اور انہوں نے ایسی مشین بنانا شروع کر دی جسے حساب کتاب جلدی سے کیا جا سکے اور انہوں نے بہت زیادہ سٹرگل کر کے ایک ایسی مشین تیار کر دی جسے بہت ہی جلدی حساب کتاب کیا جا سکتا تھا اور انہوں نے اپنی مشین کا نام کمپیوٹر رکھ دیا اور اس وقت کمپیوٹر صرف کلکولیشن کے نام سے ہی جانا جاتا تھا اور اس وقت کمپیوٹر سے صرف کلکولیشن ہی کی جا سکتی تھی اور جارلز بی بی نے جب پہلا کمپیوٹر بنایا تو اس کا سائز تقریباً ایک کمرے جیتنا تھا جو کہ سیکنڈز میں ہی ہر چیز کا انسر نکال لیتا تھا اور اس کے بعد لوگوں کے درمیان کمپیوٹر کو جاننے کا شوق پیدا ہوا اور کمپیوٹر کی دنیا میں سب سے بڑا بدلاؤ تب آیا جب جرمنی میں کونرارڈ زیوس نے ایک پروگرامیبل کمپیوٹر لانچ کیا اور یہ تقریباً 1936 سے لے کر 1933 تک دو سالوں کے درمیان تیار کیا گیا اور یہ دنیا کا پہلا ایسا کمپیوٹر تھا جو کہ پروگرامنگ سے چلتا تھا جارلز بی بی نے جو کمپیوٹر لانچ کیا تھا اس میں سب کچھ خود بخود کرنا پڑتا تھا اور کونرارڈ زیوس نے جو کمپیوٹر لانچ کیا اس میں سب کچھ خود بخود ہو جاتا تھا اور اسی لیے یہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا اور جو کمپیوٹر چارلز بی بی نے بنایا اس میں سٹوریج ڈیوائسز کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور کونرارڈ نے اپنے کمپیوٹر میں پنچ کارڈ استعمال کیا تھا جس کی سٹوریج تقریباً 0.08 کے بھی ہوتی تھی اور اس کارڈ میں تقریباً 80 کریکٹرز آ سکتے تھے اور کونرارڈ کے اس کمپیوٹر کا نام زیڈ وان تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی مانگو اور زیادہ بڑھتی جا رہی تھی اور یہ بہت سے ناممکن کام کو بھی بہت زیادہ آسان بنا دیتا تھا جن کاموں کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے ہوتا تھا وہ کام بھی چھوٹکیوں میں ہو جاتے تھے اور کمپیوٹر لاکھوں کروڑوں کا حساب بھی چھوٹکیوں میں کر دیتا تھا اور اس سے لوگوں کا رجحان کمپیوٹر کی طرف ہونے لگا اور لوگ سوچتے تھے کہ اس سے اچھا کمپیوٹر نہ کوئی دنیا میں ہے اور نہ کوئی آ سکے گا اور ایسے ہی وقت گزرتا رہا اور دنیا آہستہ آہستہ ترقی کرتی چلی گئی اور کنڈرارٹ کے کمپیوٹر کے کچھ سالوں بعد اس دنیا میں ایک نیا بدلتا موڑ آیا جب جے پریسپر ایکر نے دنیا کو ایک نیا کمپیوٹر دیا یہ کمپیوٹر پوری طرح سے ڈیجیٹل تھا اس کمپیوٹر کے بعد ہر چیز ڈیجیٹل فیس میں آنے لگی اور سوئی والی گڑی کی جگہ بھی ایک ڈیجیٹل گڑی نے لے لی اور یہ سب چیز ان جے پریسپر کے کمپیوٹر کے بعد اس دنیا میں آئی تھی جو انیس سو چھیالیس میں اس دنیا میں آیا تھا اور اس کمپیوٹر کا سائز پچھلے کمپیوٹر کے بھی نسبت بہت چھوٹا تھا اور اس کمپیوٹر کی سٹوریج تقریباً 231 کے بھی تھی اور اس میں کافی زیادہ کریکٹرز آ سکتے تھے اور اس کی انوینشن انہوں نے جون موگلی کے ساتھ مل کر کی تھی جو کہ ان کے ٹیچر تھے اور ان کو ٹیچ کیا کرتے تھے اور دونوں نے بہت زیادہ سٹرگل کر کے یہ کمپیوٹر لانچ کیا تھا اور اس کمپیوٹر کا نام این آئی اے سی تھا جس کا مطلب تھا الیکٹرونک نومیریکل انٹیگریٹر اینڈ کمپیوٹر دیجیٹل کمپیوٹر پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیلا دنیا میں جس مشین کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا وہ مشین ایکٹرون موکلی نے بنا کر دکھا دی اور یہ کمپیوٹر ان کی سب سے بڑی سکسیس کا راز بن چکا تھا اور اس وقت ان کی کوئی کمپنی نہیں ہوا کرتی تھی اور ان کو بہت زیادہ آرڈرز آتے تھے ایک کمپنی نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ اپنا فارمولا ہمیں دے دیں اور بدلے میں آپ کچھ اماؤنٹ لے لیں لیکن انہوں نے ساف ساف انکار کر دیا اور دونوں نے اپنی کمپیوٹر کمپنی بنانے کا فیصلہ کیا اور دونوں نے بہت زیادہ سٹرگل کر کے ایک ڈیجیٹل کمپیوٹر بنانے والی کمپنی کھولی اور جس میں وہ دونوں خود ہی کمپیوٹر تیار کیا کرتے تھے اور اس کمپنی کا نام انہوں نے ای سی سی رکھا جس کا مطلب الیکٹرونک کنٹرول کمپنی تھا اور یہ دنیا کی پہلی کمپیوٹر کمپنی تھی اور ان کے اچھے کمپیوٹر ہونے کی وجہ سے سال 1968 میں ان کو ایک آوارڈ سے بھی نوازا گیا اور ان کمپیوٹر کی سٹوریج بھی ایک ایم بھی ہوا کرتی تھی جو کہ اس دومانے میں بہت زیادہ سٹوریج ہوا کرتی تھی اور کچھ سالوں بعد کمپیوٹر کے دور میں ایک نیا موڈ آیا جب آئی سی کی جگہ ایک چھوٹی چپ نے لے لی تھی اور جس کی وجہ سے کمپیوٹر کا سائز بہت چھوٹا ہو گیا اور اس کے بعد سے ہی کی بورڈ اور ماوس کا استعمال شروع کیا جانے لگا اور آہستہ آہستہ 1899 میں جو کمپیوٹر لانچ ہوئے وہ اے آئی پر مشتمل تھے جس کا مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوا کرتا تھا اور دوستو اب کمپیوٹر کی سٹوریج تقریباً 64 ایم بھی اور 128 ایم بھی کے قریب پہنچ چکی تھی اور آج ایک چھوٹی سی چپ بھی ایک ٹیرابائٹ تک پہنچ چکی ہے جس کو آج کے زمانے میں میمری کارٹ بھی کہا جاتا ہے آج سے سو سال پہلے سٹوری ڈیوائسز کچھ اس طرح کی ہوا کرتی تھی اور آج ایک چپ کی صورت میں دکھائی دیتی ہیں دوستو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری دنیا کنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ فیوجر میں دنیا کس قدر تک ترقی کر جائے گی دوستو آج کی یہ ریسرچ آپ کو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا موسیقی